السلام علیکم ناظرین قانون میں الحمدللہ بزرگوں کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے کہ انہوں نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ بڑاپا بھی انشاءاللہ بڑا بندہ بھی جوان ہو سکتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے قابل علاج مرض ہے اس کو مرض سمجھیں تو انشاءاللہ قابل علاج ہے کس طرح یہ ممکن ہے دیکھیں سارا جسم سارا جسم اللہ پاک نے اس کے اندر ایک سیل ہوتے ہیں سیلوں سے ہی سارا جسم بنایا ہے وہ سیل جب بندہ جوان بندے کے سیل بنتے بھی ہیں اور اپنا اس میں بنتے ایک کے بعد دوسرا بنتا ہے اس میں اگر کمزوری آئے جو پھر نیا سیل پیدا ہوتا ہے تو بندہ جوان بندے کے عمر یہ اندر عمر یہ جاری رہتا ہے جب بندہ ذرا بڑا ہوتا ہے پہتاریس پچاس کے اوپر یا ساٹھ ساٹھ کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سیل کمزور ہو جاتے ہیں یہ ہر سیل کی اپنی خوراک ہے وہ کھاتے بھی ہیں اور وہ فضلہ بھی خارج کرتے ہیں تو وہ بڑا بندہ جس طرح اس کو ایک قبض ہو جاتی ہے بڑے بندے کو تو قبض اس کی سہی نہیں ہوتی وہ کیونکہ کمزوری ہو جاتی ہے بڑے بندے کے بلگم جو ہے جو خارج کرنے اس کو مشکل ہوتی جوان بندہ تھوڑی سی خانسی کرے بڑے بندے کے اتنی بلگم ساری راز لگ جاتی ہے خارج نہیں ہوتی بڑے بندے کو تھوڑی قبض جو ہے یہ بھی اس کو بڑی پریشان کرتی ہے اور قبضی سے ہی نہیں ہوتی اس کے کہتے ہیں بھی بڑی قبض ہیں ہمیں کیا کیا جائے ہیں تو یہ جو ہے نسخہ یہ قبض نہیں رہنے دیتا جسم کے اندر جو سیل ہیں ان کی قبض بھی ٹوڑ جاتی ہے ان کو بھی سانس آجاتا ہے یہ آپ نے کبھی بورٹ پڑا ہوگا یہ سونا جوریا کا کہ پھر سے ہر ذرہ پھر سے جی اٹھے ہر ذرہ تو حقیقت ہے کہ یہی بات ہمارے اندر ہے اگر وہ جن ذرہات سے جسم بنایا ہے وہ دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے یا دوبارہ ان کو سانس دے دیا جائے تو جسم دوبارہ بڑا با جو کابلے علاج ہیں دوبارہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے نماز پڑھنے حسان ہو جاتی ہے سارے جور اس کے ہر طرح نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے دوبارہ بندہ جوانی محسوس کرتا ہے ہر طرف سے انشاءاللہ جوانی محسوس کرتا ہے وہ کیا کہا ہے کہ آپ لے لیں جمال گھوٹا مغز ذاری طور پر تو یہ پکھانے لگانے والی بڑی ایک زہریلی چیز ہے اگر انشاءاللہ کوئی ایسی زہر نہیں آپ انشاءاللہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ جارے گا کوئی زہر نہیں ہے پچیس کرام آپ اس کے مغز مو فری جیسا ہوتا ہے وہ پچیس کرام طول کے اتر اترنے اس کو کرنا پورا پچیس کرام آپ ذرکر سے کسی سنیارے سے آپ تلوانے پچیس کرام اور تین پاؤ گائے کا گھی لے یہ گائے کا گھی چلے گا کیونکہ اس میں گندک ہوتی ہے گندک جب اندر جاتی ہے تو وہاں سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے سونے کا کشتہ گندک اس طرح سونا جو ہے نا جی گندک سونا ہی ہے جس جگہ بھی سونا ہوتا ہے وہیں گندک سے ہی سونا بنتا ہے تو یہ ایک طرح سمجھو کہ سونے کا کشتہ ہے اب سونے کا کشتہ دیکھو کتنا میں کہا ایک لاکھر میں اس کے اندر وہ جو مغز جمار گھٹا پچیس کرام ہے تھوڑا دادر اس کو کر لیں اس میں ڈال کر آپ پر رکھ دیں اس کو جلا لیں جلا کر پون لیں پون کر آپ کسی ڈراپر میں ڈال لیں یا ویسے ہی چھوٹا چمچ چائے والا آدھا اپنے سالن پر آپ ڈال لیں صبح کے ناشتے میں بھی دوپہر میں بھی آدھا چمچ چھوٹا آدھا چمچ چھوٹا ہوتا ہے ٹی سپون اس کو کہتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے یہ کترے ہوتے ہیں اس کے پانچ یا چھے کترے اتنے ڈال لیں اگر ڈراپر آپ ڈراپر میں ڈال لیں تو پانچ چھے کترے کافی ہیں وہ آپ اپنے سالن کے اوپر ڈال لیں اسی طرح آپ کو بھی کھانا کھانا تو بڑا اس کا ذیکہ بہترین ہوتا ہے کوئی اس میں ایسی سمیل نہیں ہوتی بلکہ گھیر جیسا ہی ذیکہ اس کا ہوتا ہے اس طرح جب کھائیں گے تو وہ آپ کے جو اندر ذرات ہیں وہ ان کے اندر بھی ایک جان آ جائے گی وہ اپنا فضلہ نکال سکیں گے اور آپ کو بھی کھن کے پکھانا آئے گا موشن نہیں لگیں گے کیا آپ جمال گھٹا دے دیا تو موشن نہیں لگیں گے بہترین ایک دو دن تھوڑا سا نرم پکھانا ہوگا پھر بلکہ نارمر پکھانا ہوگا یہ بہت لوگوں کو ہم نے دیا ہے تو اس میں کوئی نقصان تو یہ آپ ایک بڑا اس کو روگن اسراری بھی کہتے ہیں یعنی پشیدہ اسرار پور اسرار روگن کہ بتایا نہیں ہوتی انہیں کیا دے دیا ہمیں تو ہم دوبارہ جوان ہوگئے تو یہ وہ روگن ہے جو آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جوڑوں کی درد نہیں ہوگی جوانی طاقت پوری کندوں کے اندر جو کمزوری ہے یہ پوری آپ کے جان جسم میں آ جائے گی دوبارہ انشاءاللہ آپ جوان ہوگئے یہ بھی گرم ترم رقب ہے پینٹا گون ٹو میں کہتا ہوں نا یہ بھی پینٹا گون ہی ہے تو انشاءاللہ بڑاپے کو بھی جوانی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ چیز تو انشاءاللہ یہ آپ بنائیں اور استعمال کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں بابی اقوال کے لئے بھی آپ دعا کرتے رہیں شاہ صاحب کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان پر بھی آسانیہ کرے کتنی دیکھو یہ معاشرہ کوشش کرتے ہیں کیسا ان کا چینل ہے ایک اور درخواست ہے آپ کے سامنے بڑا مجھے افسوس ہے کہ ہماری جو ویڈیو چلتی ہے نا یہ پندرہ اور سورہ سو بندہ دیکھتا ہے اس کو ایک دن میں پندرہ سورہ سو دیکھتا ہے پھر اگلی ویڈیو بھی وہ بھی تین چار کھنٹے میں آپ خود دیکھ لیں کہ پندرہ سورہ سو بندہ دیکھتا ہے اس کو آپ ایک دفعہ بھی اگلے کسی دوسرے بھائی کو سینڈ کرنے کے لئے تیار نہیں اس کو بھی آپ بیج دیں کوئی تو آپ کا یار بھائی ہے کوئی دوست ہے کوئی ایسا حکیم ہے جس کو یہ انفرمیشن آپ دے دیں سواب کی نیے سے دیکھو ہم کوئی لالت نہیں کرتے کہ آپ ہم سے دعای مگاہ ہو جائے تو دیکھو آپ کو ایسے نسکے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ پر آسانی کرے تو یہ ایک صرف سواب کی نیے سے کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے کام میں آپ کو اصدہ ہو جائے گا جتنا اللہ ہمیں سواب دے گا آپ کو بھی سواب دے گا تو کم سے کم ایک ایک بندے کو یہ آپ کریں تو وہ جب دیکھے گا تو پھر ہماری تین ہزار بندہ ہی دیکھے گا چلو تین ہزار بندے تک بھی بات ہماری پہنچ جائے گی پہنچنی تو حضور علیہ السلام کی ساری امت تک چاہیے کہ ہر جگہ ہماری بات جب پہنچ جائے تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی سینڈ کرنے کے لیے تیار دیں تو شیر اس کے ساتھ کر دیں کسی کو آپ آگے بھی پہنچا دیں تو آپ بالکل اتنے کنجوسی آپ کر دیں یہاں دیکھیں ہماری فراہی دیکھیں اور اپنی کنجوسی آپ دیکھیں تو میر بنی کریں یہ آگے بھی سینڈ آپ کریں ٹھیک ہے نا اور نیت کریں نیت اللہ دیکھتا ہے دل میں اللہ کو بتایا کہ دل میں کیا ہے اپنا دل کو صحیح کرو اور اپنے دوستوں بھائیوں کو یہ اپنے سینڈ کرو ٹھیک ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ